ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مقتار عباس نکوی صاحب ہیں سر ڈی ایم کے لیڈر کہہ رہا ہے کہ سناتن ہمارا مین مدہ ہے اور انڈیا ایلائنس کے تمام جو لیڈر ہیں وہی ایک مدہ ہے جس پر چرچا ہو دیکھیں کنٹھت کنبے کا کامن کارکم کیا ہے سناتن پر وار سمیدھان پر پرہار اور بھارت کے خلاف دش پرچار تو اب سناتن پر وار سمیدھان پر پرہار اور بھارت ویرودی دش پرچار اگر ان کا کامن کنبے کا کامن کارکم ہو تو اسی طرح کی بات سنائی پڑے گی لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سناتن بھارت کی آتما ہے اور بھارت کی آتما پر چوٹ پرماتما سے کھوٹ ان کو مٹیا میٹ کرے گی سر انڈیا گڑ بندن کی ایلائنس کی بیٹھک سے پہلے ہم لگتار یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم امیدواری بڑھ رہی ہے للن کمار نتیش کماروں کہہ رہے ہیں اور ممتہ بینر جی بھی سیٹو کے بٹھواری کی پہلے بات چیت کر رہے ہیں دیکھو اس میں تو سپنے ایک اور منگیری انیک یہ استیتین کی اور اس سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ جب کیپٹن جو ہے وہ اناڑی ہے اور پلٹن کھلاڑی ہے تو یہ پلٹن جو ہے وہ سب جو ہے وہ کیپٹن کی پہلے تو ٹانگ کھشنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ بینہ ویکنسی کے جو ہے وہ دو درجل سے زیادہ ہے اس وقت جو ہے وہ پی ایم این ویٹنگ دکھائی پڑ رہے ہیں تو لیٹس ویٹ این ویچ آخری سوال ہے سر راہل گاندی نے ایک بار پھر بی جے پی آر ایس اس کو ٹارگیٹ کیا ہے دیکھو ایسا ہے کہ جو سجن ہیں ان کی ان کی تو جو بدھی ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں تو ان کا تو علاج ان کی ممی جی کر پائیں گے ہم تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب پورا دنیا بھارت کی دھاگ اور دھمک کو نت مستق ہو کر کے سلام کر رہی ہے بھارت کو گلوبر ہیرو کے روپ میں دیکھ رہی ہے کہہ رہی ہے اور پردام انتی نرین موڈی جی کی گلوبل ایمج کو جو ہے وہ سلام کر رہی ہے تو اس وقت جو ہے یہ باؤنڈری کے باہر سے باؤنسر مار رہے ہیں اب باؤنڈری کے باہر سے باؤنسر کرنے سے بیڑا پار نہیں ہوتا بلکہ بنتہ دار ہوتا ہے شکریہ بات چیت کرنے کے لیے ویڈیو جنرل سادت کے ساتھ تابش کمال دل لی